ماں نے میری چاکلیٹ چرالی اسے جیل میں ڈال دو بچے کی پلیس کو مسومانہ شکایت اسلام علیکم میں ہوں عدیل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدیل انفو بی کے فورٹی فائف بپال تین سالہ بچے نے پلیس کو شکایت کی کہ ماں نے میری چاکلیٹ چرالی ہے اسے جیل میں ڈال دو اور یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر تیزی سے ویرل ہو رہی ہے جس میں بچہ شکایت کر رہا ہے کہ ماں مجھے چاکلیٹ اور کینڈی نہیں کھانے دے رہی اس کو جیل میں ڈال دو حال ہی میں ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ پلیسٹیشن میں رپورٹ درج کرانے گیا اس نے خاتون کانسٹیبل سے کہا کہ میری ماں نے میری چوری کی ہے وہ میری چاکلیٹ اور کینڈی چوری کرتی ہے جب بھی میں چاکلیٹ اور چاکلیٹ کھانے کی فرمیش کرتا ہوں تو میری ماں مجھے مارتی ہے اسے یہ کہتے ہوئے ویڈیو میں سنا جا رہا ہے بچے کی بات پر سنجیدگی سے توجہ دیتے ہوئے خاتون کانسٹیبل اس کے ہر ایک نکتے کو اتیاز سے لکھ رہی ہے لڑکے کے والد نے بتایا کہ اس کی والدہ اسے نہلانکیں کے بعد آنکھوں میں سرما لگا رہی تھی تو بچے نے اسرار کر کے اسے پریشان کیا کہ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے جس کے انتیجے میں اس کی والدہ نے اسے ہلکا سا تھپڑ لگایا اور بچہ رونے لگا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے پولیس سٹیشن لے کر جائے تاکہ میں اپنی والدہ کے خلاف رپورت درج کرا سکوں اس لیے میں اسے پولیس سٹیشن لے کر آیا ہوں بچے کی بات سنکا صاحب انسپیکٹر فرینکا نائک ہنس پڑی اور ساتھ میں مجود جو پولیس والے تھے وہ بھی ہنس پڑے اور بچے کو سمجھایا کہ آپ کی والدہ کا کوئی بھی برا ارادہ نہیں تھا بلکہ وہ آپ کو سمجھا رہی تھی یہ بات بچے کے ذہن میں آ گئی اور پھر اس نے رپورٹ واپس لی اور گار کو واپس چلا گیا